جب یہ طرز عمل ہوا تو اس کا نقصان ہم ماضی میں اٹھا چکے ہیں اب ہماری ریاست یہ متحمل نہیں ہو سکتی کہ ہم اسی طرح کی فستائیت اسی طرح کے طرز عمل کو دوبارہ کانٹینیو کریں آج میں سمجھتا ہوں کہ جو انداز جو طریقہ کار وضع کر لیا ہے ہمارے طاقتور طبقوں اور ریاستی داروں نے اور پولیس نے اور آپ نے تین دن پہلے بھی دیکھا اسد کیسر تیمور جھگڑا کامران بنگش اور بے شمار ہمارے کیپی کے دوستوں کے گھروہ پہ بھی چھاپے مارے گئے کچھ کو گربتار کیا گیا اور لوگوں کو غیب کیا جا رہا ہے اغوا برائے بیان کا سلسلہ تو پچھلے کئی عرصے سے جاری ہو ساری ہے وہ لندن پلان جس کو آج سے ایک سال پہلے عمران خان نے بڑی تفصیل سے بیان کر دیا تھا آج اس کے اوپر عمل درامت ہو رہا ہے نہ صرف یہ بلکہ وہ مجرم نواز شریف شہباز شریف جس نے اس ملک کو پچھلے سولہ بہینوں میں بدترین قسم کی مہنگائی بیرزگاری اور بدترین قسم کی معاشی تباہی دکھائی لوگوں کے بنیادی حقوق موطل کیے آج وہ اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن لوگ یہ سب سمجھتے ہیں لوگ ان کو جانتے ہیں مصنوعی سانس ان کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے ٹیسٹیوب لیبارٹی کے دریئے ان کو لیڈر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے یہ ناکام تجربے بند ہونے چاہیے اس لیے کہ عوام کا حق ہے کہ وہ ٹو سپیرٹ میں جس کو وہ ووٹ دینا چاہیں ان کو یہ پورا حق ملنا چاہیے جبکہ آپ نے کل یہ بھی دیکھا کہ بائیومیٹرک ویریفکیشن کے لیے کس طرح ائرپورٹ پہ پہنچا دیا جاتا ہے عملے کو اور کس انداز سے قانون اور انصاف کا تماشا دکھایا جاتا ہے کہ اور عام آدمی کیا سوچے گا عام یوت کیا سوچے گی عام آدمی کا جو امید ایک آس ہوتی ہے اس سسٹم کے اندر وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کے بارہ لاکھ سے زائد پروفیشنلز پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں اس ملک کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں آپ نے دیکھا کہ کیپٹل فلائٹ یہاں سے ہو رہی ہے لوگ پیسہ لے کے ملک سے باہت جا رہے ہیں دبائی میں پچھلے سولہ سال میں جو پاکستانیوں نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ پاکستان اور دبائی کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے وجہ اس کی آپ کے سسٹم کے اوپر مسٹرسٹ ہے کون ان حالات میں آپ کے پاس انویسٹمنٹ کرے گا ایک مجرم جس کا پیسہ باہر جس کا کاروبار باہر جس کے بچے باہر جس کی پراپٹیز باہر جس کا علاج باہر جس کی شادی غمی باہر جس کا مرنا جینا باہر اس ملک کو اس ملک کے عوام کے ساتھ کیا لگے ایسے لوگوں کا لیکن بدقسمتی سے ہماری اشرافیہ ایسے مجرموں کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتی ہے نہ صرف ان مجرموں کو بلکہ ان کی غلا ان کی اولاد کو بھی مسلط کرنا چاہتی ہے وہ صرف اس عوام کو ریایہ اور غلام سمجھتے ہیں اور صرف اس وقت وہ یہاں آتے ہیں جس وقت انہوں نے یہاں آپ کے سروں کے اوپر حکمرانی کرنی ہو ان کے علاوہ ان کا یہاں آپ کے ملک میں کوئی مفاد بابستہ نہیں ہے جو شخص ڈیل کر کے سرور پیلس بھاگ گیا تھا اور جھوٹ بولا کہ میں نے پانچ سال کا مہدہ کیا ہے واپس آیا پھر ڈیل کر کے سپریم کورٹ میں جب پٹیشن لگی تو وہ پھر جب اصل مہدہ سامنے آیا تو پتہ چلا وہ دس سال کا ڈیل تھی پھر دوبارہ خاج آسف کے بقول ہم ڈیل کر کے باہر گئے تھے پھر دوبارہ ڈیل کر کے واپس آرائے کبھی ڈیلر بھی لیڈر ہوا کرتا ہے ہم ایسے لوگوں کو جو کل ایک مہینہ پہلے کوئی بیانیاں لے کے کھڑا تھا اور پھر اس نے کیا کیا کہ شہباز شریف یہاں آٹھ گھنٹے نہیں ہوئے تو اس کو آئے ہوئے لندن سے پھر وہ بھاگم بھاگ وہاں چلا گیا کہ نہیں جی آپ بیانیاں تبدیل کرو کیا ایک ریاست کے یہ اصول ہوا کرتے ہیں کہ آپ ریاست کے مجرم کو ریاست کا ایک نوکر وہاں ہائی کمیشنر نہ صرف بیانیاں پڑھوار آئے بلکہ وہاں ان کو پروٹیکول دے رہا ہے اور کل جس طرح پاکستان کی تمام سرکاری مشینری استعمال ہوئی ہے جس طرح پولیس استعمال ہوئی ہے جس طرح کیا ٹیکر گورنمنٹ سے استعمال ہوئی ہیں یہ ہماری سیاسی تاریخ کی بدترین مثالیں ہیں اور اس کے باوجود اس کے باوجود کہ جنت کی ٹکٹیں بیچی گئیں اس کے باوجود کہ ہونڈا ون ٹو فائی بیچ دیئے گئے اس کے باوجود کہ کوروے کی دیگیں دی گئیں اس کے باوجود کہ لوگوں کو پانچ پانچ ہزار دیا گیا اس کے باوجود دنیا نہیں تھی پبلک نہیں تھی لوگ نہیں تھے نہ کسی کے اندر جذبہ تھا میں آپ کے توسط سے میں چیلنج کرتا ہوں کہ صرف ایک گھنٹے کے لیے عمران خان کو رہائی دیں ایک گھنٹے کے نوٹس پہ آپ بتائیں کہ جی منارے پاکستان میں جلسہ ہوگا اس سے دس گناہ بڑا جلسہ عمران خان کر کے دکھا دے گا آپ کو صرف ایک گھنٹے کے نوٹس پہ پورا لاہور وہاں موجود ہوگا پورے پاکستان سے لوگوں کو آنے کی اجازت آپ بشک نہ دیں یہ ہے وہ ٹو لیڈرشپ جس شخص کا مرنا جینا اس ملک میں ہے وہ ہے لیڈر عمران خان جس نے اس ملک کے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جس نے اس ملک کے لوگوں کے غم دکھ درد وہ سمجھتا ہے وہ اس ملک کے لوگوں کے اور آج آپ نے معاشی تباہی کرنے کے بعد نینے دعوے نینے وعدے اور پھر اپنے ہی سگے بھائی کو شہباز شیف کو اس کے دور کا تقابل کر رہے ہیں دوہزار سترہ کے ساتھ کمال کی بات ہے کہ حکومت آپ خود چلا رہے تھے ستاسی کے قریب آپ کے وزراء اور مشیر تھے شہباز شیف کی حکومت تھی اور آپ کہتے ہو کہ اس کا موازرہ میں آج ان کے زبانے کے ساتھ کر رہا ہوں تو پھر وہ کونسا گرہ ہے وہ کونسی آپ کے ٹیم ہے جو اسحاق دار خاجہ آصف احسان اقبال رانہ سناولہ اور ان کے علاوہ آپ فرشتوں کی صورت میں اتارو گے اور اس ملک کو بہتر کرو گے اس لیے کہ لوگ ان ڈرامو سے تنگ آ چکے ہیں اور آج ہماری وہ خواتین وہ ہماری بہنیں جن کو آج چھے مہینے سے زائد ہو چکے ہیں ایک کیس میں وہ بری ہوتی ہیں ایک کیس میں رہائی ملتی ہے زمانت ملتی ہے دوسرے کیس میں اٹھا لیا جاتا ہے کیا ہمارے ملک کا یہ قانون ہے کیا ہمارے ملک کا قانون تبدیل ہو گیا ہے کیا پی ٹی آئی کے ورکرز اور لیڈرز کے لیے قانون مختلف ہو چکا ہے کیا عدازتیں ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھ رہی ہیں کیا ہمارے ملک کا الیکشن کمیشن جس کی ذمہ داری ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشنز کرائیں کیا وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہے اور اگر نہیں دیکھ رہا ہے تو میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں یہ ادارے باندی بن کے جس طرح ایک مجرم کے سامنے ناچ رہے ہیں یہ بدقسمتی ہے اس بدبور نظام بدبودار نظام کو دور کریں اس میں بہتری پیدا کریں ورنہ آپ کے ملک کے مسائل مزید بڑھیں گے آپ کی تباہی آپ کی ریاستی تباہی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اور ان چیزوں سے جو کچھ آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں الیکشن کو وقت سے پہلے آپ نے متنازع کر دیا ہے یہ پولٹیکل انجیننگ کی بدترین مثالیں قائم کر رہے ہیں ہم نے ماضی میں ماشاء اللہ بھی دیکھے ہیں لیکن ایسی سیٹویشن ہم نے ماضی قریب میں کبھی نہیں دیکھی جہاں چادر چار دیواری محفوظ نہ ہو جہاں آپ کے گھر کی خواتین محفوظ نہ ہوں جہاں آپ کے بچے محفوظ نہ ہوں جہاں بدترین قسم کی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہو کل کہا گیا کہ جناب انتقام نہیں لیں گے بھئی انتقام آپ کے سامنے دو سو کے قریب مقدمات عمران خان کے غلاب بنا دیئے گئے آج ججز کے پاس عمران خان کے مقدمات سننے کا ٹائم نہیں ہے جبکہ سات منٹ کے اندر ایک مجرم کو وہ بیل دے دی جاتی ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے آج تک نہیں دیکھی سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف آئین اور قانون کے خلاف ان کو زمانتیں دے دی جاتی ہیں تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اب صرف اکیس سو بھوکسلامی دینا باقی ہے تو پھر الیکشن کاہے کا آپ الیکشن پھر کیوں کراتے ہیں پھر آپ دے دیں جب آپ نے ایک نومینیشنز ہی کرنی ہے آپ اس انداز سے آپ نے حکومتوں کو چلانا ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ طرح سے عمل زیادہ دیر کے لیے نہیں رہ سکتا لوگ مایوس ہوتے جا رہے ہیں پبلک اور یوت ہماری پڑے لکھی یوت جو یہ سمجھے گی کہ جتنا بڑا کرپٹ ہوگا اس کو اتنا بڑا پروٹوکول ملے گا کیا پھر مرگی چور سائیکل چور یا جو جو کرپشن میں ملوث ہیں چھوٹی چھوٹی کرپشن کرنے والے ان سب کے لیے جیلیں پھر کھول دیں آپ ان سب لوگوں کو آپ زمانتے بھی دے دیں ان لوگوں کو سٹیٹ گیسٹ بھی بنا دیں تو پھر آپ کہیں گے کہ آئین سب کے لیے برابر ہے قانون سب کے لیے برابر ہے یہ انصاف اور قانون کا دورہ میار جس انداز سے یہ نظام ایکسپوز ہو چکا ہے ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے تباہی لائے گا ہمارے یوتھ میں افرہ تفریح پیدا کرے گا انتشار پیدا کرے گا اس کا نقصان ہوگا اس لیے میں آج بھی اپنے تمام مختدر طبقوں سے تمام سٹیک اوڈر سے تمام سیاسی جماعتوں سے اور اپنے ان کمپرومائز منصفوں سے بھی اور الیکشن کمیشن سے بھی مطالبہ کروں گا کہ خدا کے لیے اس ملک پہ ترس کریں غیم کھائیں کہ آپ اسی نوے پرسنٹ پاپولر ایک لیڈر کو جس کی اسی نوے پرسنٹ پاپولیریٹی ہے آج لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں اس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اس کو آپ اگر کرش کرنے میں لگ جائیں گے ایک پارٹی کو تو یہ ملک کے ساتھ ظلم ہوگا اداروں کے ساتھ ظلم ہوگا اور ریاست کے ساتھ ظلم ہوگا شہنگ صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ کس سے کر رہے ہیں آپ طاقت پاس لوگوں نے اگر فیصلہ چلی ہے تو طاقت تو طاقت کی زبانت سمجھتے ہیں آپ کے پاس کونسی طاقت ہے نمبر ایک آپ اسلامبارد ہائی کورٹ کے صدقی رہے ہیں اسلامبارد ہائی کورٹ کے اندر نو مئی کا جو واقعہ ہوا تھا کیا آپ آپ بھی نو مئی کے اس واقعے کے خلاف جو پروتر ایکشن ہوا جو بائیو میٹرک مشین کل چل کے گئی وہاں پہ بائیو میٹرک کے دن میں کیا ہوا تو کیا اس کو بھی کوئی یاد دیا بنانی کا کوئی آپ نے خیصلہ کیا ہے اس رون کو اس تشدد کیے آپ نے یاد دلا دیا دیکھیں ریاست کا